توشہ خانہ کیس کی دوبارہ سماس ہوئی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کی اوپر بھی آرگومنٹس جائیں وہ اس لیے لمبے کیے گئے کہ اس کیس کو جانبوجھ کر ڈیلی کیا جائے آج بھی چار گھنٹے جو ہے اس میں آرگومنٹس ہوتے رہے اور ایک ہی بانہ بنایا گیا جناب سرکار کو نوٹس کیا جائے سیکشن جو چار سو چھوٹیس ہے وہ واضح ہے کہ نوٹس کا ذکر ہی جب وہاں پر نہیں ہے تو کیسے آپ صدا کریں بار بار کے نوٹس جائے وہ اس کے اندر سرکار کو بھی کیا جائے الیکشن کمیشن کے وکیل موجود تھے آرگومنٹس انہوں نے کیے اور وہ ہی ریلونٹ تھے اور انہوں نے اپنے تمام دلائل دیئے ساتھ یہ بانہ بنایا گیا کہ ہمیں ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ پڑھنا ہے اس کی اوپر کیونکہ وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے تو وہ ہمیں جو ہے جب تک ہمارے پاس ریکارڈ نہ ہو تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ اریجنل ہے تو یہ بھی ایک بانہ بنایا گیا صرف اور صرف لنگر آن کرنے کے لیے آج کیس کی سماد جو ہے مکمل ہو گئی ہے چیپ جستر صاحب نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے اندر کیونکہ یہ شارٹ سینٹنس ہے تین سال سزا ہے اس کے اندر خان صاحب کی بیل جو ہے وہ ہو جائے گی پہلے ہمیں پتا چلا کہ ابھی اناؤنسمنٹ جو ہے ہونے لگی ہے لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے قد تک ملتبی کر دیا گیا ہے دیگر حوالوں سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ ایک تو لاہور سے ٹیم جو ہے وہ اجازہ لے کر وہاں پر جل میں گئی ہے انٹیروگیشن کرنے کے لئے میں اس کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب ہماری لیگل ٹیم اسمیلی بوٹر صاحب انتظار ہم سارے وہاں پر موجود تھے اور تمام سوالات کے جواب خان صاحب نے وہاں پر دے دیئے آپ نے اداروں کی اوپر توڑ ٹھوڑ جلاو گھراؤ کا کہا ہے اور خان صاحب کا آگے واضح جواب یہ تھا کہ کوئی ایسی ایویڈنس لیا ہے جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ آپ نے جلاو گھراؤ کرنا ہے توڑ ٹھوڑ کرنی ہے املاک کو نقصان پہنچانا ہے تو کوئی ایسی بیڈیو کوئی ایسی ایویڈنس لیا ہے ان کے پاس نہیں تھی اور خان صاحب نے واضح کہا کہ پرامن اتجاج آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن اتجاج لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے نائنٹھ مئی کو اغواہ کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے اور وہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گرفتاری جو تھی یہ غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی تو لہذا لوگ نکلے آج پھر اسی کیسز کے اندر انٹیروگیشن کرنے کے لیے دوبارہ ٹیم گئی ہے اور سوالات کر لے خان صاحب نے پہلے بھی سوالات کے جواب دے دیئے فرق فرید بلوج صاحب کا فیصلہ بڑا ہے میں اس میں انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر واضح کہہ دیا ہے کہ جب اندہ ایک جیل کے اندر یا کسی کسٹیڈی میں موجود ہے تو وہ کیسے کسی کو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں جتنا ٹائم وہ لفتار رہے ان کا کوئی رابطہ کسی کے ساتھ نہیں تھا انہوں کے پاس موبائل کی فیصلی تھی تو وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں فیصلے کے باوجود خان صاحب کے انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے جی ای ٹی کے سامنے جوابات دینے کے باوجود آج پھر ایک بہانے سے اجازت لے کر ٹیم وہاں گئی ہے خان صاحب جوابات تمام سوالات کے دیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ کل خان صاحب کی جو ہے وہ اس تو شاہ خانہ کیس کے اندر زمانت ہو جائے گی اور ایک جو ہے میں وہ آپ کی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ جو آج ریمانڈ لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اس کا کوئی جواز نہیں بنت رہا جتنی دفعہ ان سے سوالات کیے گئے انہوں نے تمام سوالات کے جواب بات دے دیئے اس کے اندر رول جو ان کا ڈالا گیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال انہوں نے کہا جی کہ سائفر اورجنل فارم میں اس وقت فوراں آفس میں موجود ہے اور وہ ایف آئی اے کی ٹیم نے بھی یہ واضح وہاں پر کہا جی بلکل جی ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو جب سائفر اورجنل فارم میں موجود ہے تو انہوں نے بی کلاسی پائیڈ فارم میں جو کابی آگے تھی وہ بجوائی وہ بھی لیگل طریقے سے پی ایم کو بجواز سکتے ہیں تو انہیں بے قصور طریقے سے وہاں پر رکھا گیا ہے فیار بھی بلکل جھوٹی ہے اور انٹروگیشن جو ان سے کی جاری ہے ایک ہی سوال بار بار کیے جا لیں کوئی جواز نہیں ہے اس کے لیے جی جو شوال جیل میں سولیات کی حوالے سے جو جو ہیں آئی جی کے جیل خانداد نے ریپورٹ پیش کیا ہے اس میں کہتے ہیں ساری سولیات جیل جیل کیا ہے ساتھ آج ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو دیسی کی ان کے ساتھ دیسی مرکی دیکھیں جیل مینول کے مطابق تو نہ ان کے ساتھ پہلے ڈیل کیا جا رہا تھا آپ یہ دیکھ لیں کہ جیل مینول کے اندر کیا کہیں پر لکھا ہے کہ کوئی انٹروگیشن کے لیے ٹیم وہاں پر جائے گی اور وہ تمام جو سوالات وہاں سے پوچھے گیا اور جوابات وہ ٹی وی چینلز کو دیے جائیں وہ کس نے دیئے وہ کس قانون کے تحت دیئے پھر گیارہ جو ہے لاسٹ اسی مہینے کی اس کو ایک ہوم ڈیپارٹمنٹ کی طرح سے نوٹیوکیشن ہوتا ہے فیسیلٹیز کے حوالے سے پندرہ تک جو ریپورٹ آتی ہے جو سیشن جائے صاحب دیتے ہیں کوئی ایسا نوٹیوکیشن اس کی اوپر عمل نہیں کیا گیا آج بھی ریپورٹ دی گئی لیکن تب تک ہم جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یہاں سے کمیشن یا عدالت کا جو ہے وہ عدالت کا ہو جائے گا یا خان صاحب خود بتائیں گے کہ انہیں کس کنڈیشن کے اندر یا کیا کیا جا رہا ہے کوئی سیلٹیز کے اندر ہیں کوئی سیلٹیز چینج نہیں ہے یہ جب سیلٹیز نہیں ہے تو پھر کلاس کیا آپ کہتے ہیں کہ کلاس کے اندر کیا انہوں نے